فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک ہندوستانی فوج کے ایک سپاہی کا ہاتھ یہاں ریسرچ اینڈ ریفرل اسپطال میں ڈاکٹروں نے ایک ہنگامی سرجری کے دوران دوبارہ جوڑ دیا جو مرکز کے ذر انتظام علاقے لداخ میں مشین چلاتے ہوئے کٹ گیا تھا حکام نے بتائے کہ زخمی سپاہی جسے لداخ سے لائے گیا تھا یہاں آرمی کے آر اینڈ آر اسپطال میں اس کے ہاتھ کی ہنگامی سرجری کی گئی اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ جوڑ دیا گیا خیال رہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مشین چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ کٹ گیا زخمی فوجی کو پہلے لے ہوائی اڈے اور وہاں سے سپر ہرکولیس تیارے کے ذریعے دہلی کے پالم ائر فورس اسٹیشن لائے گیا الیکشن کمیشن نے لوگ سبا انتخابات کی تیسرے مرحلے میں چوریانوے سیٹوں پر انتخابی عمل کو مکمل کرانے کے لیے نوٹفکیشن جاری کیا ہے عام انتخابہ دو ہزار چوبیس کے لیے سولہ مارچ کو جاری کردہ پروگرام کے مطابق تیسرے مرحلے کی ووٹنگ سات مائی کو ہوگی نوٹفکیشن کے مطابق انتخابات کی تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ سات مائی کو ہوگی نوٹفکیشن کے مطابق تیسرے مرحلے میں سات مائی دو ہزار چوبیس کو بارہ ریاستوں مرکز کے ذریعہ انتظام علاقوں کے چوریانوے پالمانی حلقوں اور بدھی پردیش میں بیتوال پارلیمانی حلقے کے ملتوی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے تمام نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کا عمل ہوگا اور کاغذات نامزدگی 19 اپریل تک داخل کیا جا سکتے ہیں کاغذات کی جانش پرتال 20 تاریخ کو ہوگی اور 22 تاریخ تک نام واپس لیے جا سکیں گے تلگو دیشم پارٹی سربرا چندر باب انائیڈو نے کہا ہے کہ درج فہرست ذاتوں درج قبائل اور ریاست کے مسلمانوں کے مستقبل کی تبدیلی کے لیے اخدامات کی جائیں گے اور ان کے لیے ایک علامیہ جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات سے قبل انہوں نے جس طرح بھی اسی ڈیکلیریشن جاری کیا تھا انہی خطوط پر اسی ایسٹی اور مسلم ڈیکلیریشن کا بھی اعلان کیا جائے گا چندر باب انائیڈو نے اپنی انتخابی مہیم پر جاگرم کے حصے کے طور پر زلے کو ناسیمہ کے امباجی پیٹ میں ایک جلزے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا برادری کے مستقبل کی مکمل طور پر تبدیلی کے لیے بی سی ڈیکلیریشن جاری کیا تھا اور ابت انخریب ایسی ایسٹی اور مسلم ڈیکلیریشن جاری کیا جائے گا اندھر پردیش بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن نے انٹرمیڈیٹ سالے اول اور سالے دووم گیاروی اور باروی جماعت کے نتائج کا اعلان کیا بورڈ نے اعلان کیا کہ سالے اول میں سین سٹھ فیصد امیدوار کامیاب ہوئے جبکہ سالے دووم میں اٹھتر فیصد امیدوار کامیاب ہوئے اے پی بی آئی اے کمیشنر سورب غورڈ نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی نتائج جاری کیے گزشتامہ منقضہ جنرل اور وکیشنل کورسز کے امتحانات میں زائد از دس لاکھ تلوہ نے شرکت کی تھی سالے اول کے امتحان میں مجموعی طور پر چار لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو تریتر امیدواروں نے شرکت کی تھی جن کے منجملہ تین لاکھ دس ہزار آٹھ سو پچھتر امیدوار کامیاب ہوئے سالے دووم کے جنرل امتحانات میں تین لاکھ تریانوے ہزار سات سو ستاون امیدواروں نے شرکت کی تھی جن کے منجملہ تین لاکھ چھہزار پانسو اٹھائیس امیدوار کامیاب ہوئے دونوں سال کے امتحانات میں لڑکیوں نے لڑکوں پر سبخت حاصل کی سال دیول میں اکھتر فیصد لڑکیاں کامیاب ہوئیں جبکہ چونسٹھ فیصد لڑکوں نے کامیابی حاصل کی کانگریس کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی وارڈرا نے کسانوں کے معاملے میں بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کانگریس کی حکومت برصر اختدار آئی تو کسانوں کو کیا سہولیات فراہم ہوں گی پریانکا گاندھی نے کہا بی جے پی کے قیادت والی انڈی اے حکومت میں ایک لاکھ سے زیادہ کسانوں نے خودکشی کی انہوں نے کہا کانگریس کی حکومت بننے پر ایم ایس پی کی گارنٹی بھی دی جائے گی اور کسانوں کا خرض بھی ماف ہوگا پریانکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا آج ملک میں ہر دن تیس کسان خودکشی کر رہے ہیں بی جے پی کی حکومت کے دوران ایک لاکھ سے زیادہ کسان خودکشی کر چکے ہیں زراعت میں استعمال ہونے والی ضروری چیزوں اور آلات پر جی ایس ٹی وصول کیا جا رہا انہوں نے مزید کہا دس سال میں نہ کسانوں ایم ایس پی ملا نہ آمدنی دگنی ہوئی خرض کے تلے دبے کسانوں کا ایک پیسہ ماف نہیں کیا گیا لیکن چند سنتکاروں کے سولہ لاکھ روپے کروڑ روپے ماف کر دیئے گئے بہوجن سماج پارٹی نے لوگ صبح انتخابات کیلئے اپنے نو امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کر دی اس فہرست میں آزمگرد گوسی ایٹا اور دھورہہرہ فیضاباد بستی گورکپور چندولی اور رابرٹس گنج کی سیٹیں شامل ہیں بی ایس پی لوگ صبح انتخابات کے لئے یو پی سے اب تک اپنے چھینیالیس امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر چکی ہے اس چوتھی فہرست میں بی ایس پی نے اپنے سابق ریاستی صدر بھیم راج بھر کو آزمگرد لوگ صبح سیٹ سے ٹکٹ دیا گوسی سے سابق ایم پی بالکرشن چوہان کو ایٹا سے محمد عرفان کو دھورہہرہ سے شام کشور عوستی کو اور رفیضاباد سے سچینندہ پانڈے کو بستی سے دیا شنکر مشرا کو گورکپور سے جاوید سمنانی کو چندولی سے ستندر کمار مولیا کو اور رابرٹس گنج سے دھنیشور گوتم کو میدان میں اتارا ہے عام آدمی پارٹی کی سینئر لیڈر اور دہلی کی کابینی وزیر آتیشی نے الزام لگایا کہ بھاٹی جنت پارٹی حکومت والی مرکزی حکومت سیاسی سازش کے تحت دہلی میں صدر راج نافذ کرنے کی سازش کر رہی آتیشی نے ایک پریس کونفرنس میں کہا کہ بی جے پی کی حکومت والی مرکزی حکومت ایسی سیاسی سازش کے تحت دہلی میں صدر راج نافذ کرنے کی سازش کر رہی انہوں نے بی جے پی کو خبردار کیا کہ دہلی میں صدر راج نافذ کرنا غیر خانونی غیر آئینی اور دہلی کے عوام کے منڈٹ کے خلاف ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی یہ جانتی ہے کہ وہ دہلی میں الیکشن جیتنے والی نہیں اس لیے اب وہ وزیراعلا آرون کے جیوال کی مقبول حکومت کو گرانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ جیوال حکومت کے خلاف جو سازش رچی جا رہی اس کی ایک بڑی وجہ حکومت کی طرف سے کیے جا رہے کام چاہے وہ مفت بجلی اور پانی فرہم کرنا ہو بہترین سکول میں حکومت کے جانب سے محلہ کلینک بزرگوں کو مفت تیرت یاترہ یا خواتین کی لیبس میں مفت سفر ہو دہلی کے ایک عدالت نے عام آدمی پارٹی لیڈر اور سابق نائب وزیراعلا منی شخصی سودیا کی عبوری زمانت کی درخواست پر ایڈی اور سی بی آئی سے جواب طلب کیا منی شخصی سودیا نے لوگ سبا انتخابات میں تشہیر کرنے کے لیے عبوری زمانت کی درخواست کی راؤ سیوینیو کورٹ کی جج کاویری باوجہ نے معاملے کے آئندہ سماعت 20 اپریل کو مخرر کی ہے جج باوجہ نے کہا تھا کہ وہ شرعہ پولیسی سے متعلق منی لانٹرنگ معاملے میں منی شخصی سودیا کی درخواست زمانت پر 15 اپریل کو سماعت کریں گے عدالت نے اس سودیا کے دلیل سنے جنہوں نے کہا کہ تفتیشی ایجنسی دہلی عدالت اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی ماضی میں پیش کی گئی دلیلوں کو ہی دہرا رہی ایپل نے یروشیلم کو اسرائیلی دارالہ حکومت تسلیم نہ کرنے والے موبائل سارفین کے قلاف تیکنی کے راستہ اقتیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ خدا دشمنی مخلوق دشمنی اور انسانی دشمنی کے اس عالمی ماحول میں یہود دشمنی کو نہیں چلنے دیا جائے گا رپورٹ کے مطابق ایپل نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ آئی فون کے انسارفین کو روکے گا جو یروشیلم لکھنے والے ہر شخص کے سامنے ایمورجی کی صورت میں فلسطینی پرچم لے آتے ہیں ایپل نے اسے بکنگ کا نام دیا ہے واضح ہے کہ عالمی سطح پر اسرائیل یروشیلم کو اپنا دارالہ حکومت منوانے کے لیے کوشہ ہیں اس سلسلے میں ڈونال ٹرم کے دور میں بھی اسرائیلی موقف کو تسلیم کلیا تھا تاہم دنیا کے بہت سارے ملک یروشیلم کو اسرائیلی دارالہ حکومت بنانے کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے جبکہ دنیا کے بڑے حصے میں فلسطینیوں کا یروشیلم پر حق کا دعویہ مسلمہ سمجھا جاتا ہے لیکن آئی فون بنانے والے ادارے ایپل نے اس معاملے میں اسرائیلی موقف کا ساتھ دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سارفین میں یروشیلم پر فلسطینی پرچم کی پرچھائی نہیں پڑھنے دیکھا اور جو سارفین ایپل آئی فون استعمال کرتے ہیں وہ اگر فلسطینی موقف کے مطابق یروشیلم پر فلسطینی پرچم کا ایموجی لگائیں گے تو اسے ہٹا دیا جائے گا کناٹک میں بی جے پی کے سابق لیڈر اور راشترس فمسیوکسنگ آریسس کی کارکن رہے منیا ساسگی ننگباسپا بناڈ تنظیم کے ہی گنویش میں کانگریس پارٹی کے پروگرام میں شرکت کر کے سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گئے کانگریس نے باگل کوٹ پالیمانی سیٹ سے اپنی پارٹی کے امیدوار سنیوکتہ پارٹل کی حمایت میں نرگنڈ میں تقریب کا احتمام کیا تھا اور ننگباسپا نے آریسس کی ورڈی پہن کر تقریب میں شرکت کی اس موقع کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی کانگریس کے ممتاز رہنما اور ریاستی وزیر شیوانند پارٹل ان کے استقبال کے لئے پروگرام میں موجود تھے سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لئے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لئے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام امن میں لائے گیا ہے ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی میعاری تعلیم و تربیت کے لئے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سیکسز دے سکول کا انتخاب کریں ائرلائن وستارہ جو تقریباً دو ہفتوں سے پروازے چلانے میں مسائل کا سامنا کر رہی جلد ہی بہران سے مکمل طور پر باہر آ جائے گا کمپنی کو لگتا ہے کہ اس کے مشکل ترین دن پیچھ رہ گئے اور اب اس کی بحالی کیا باری آ گئی ہے ٹاٹا گروپ کی اس ایویشن کمپنی کے سی او وینوت کنن نے جاری بہران میں کہا، لکھا اور مخاطب کیا انہوں نے کہا کمپنی اپنے کام کو مستقم کرنے کی کوشش کر رہی اب اس کے برے دن پیچھے رہ گئے کمپنی نے کامیابی کے ساتھ تقریباً پچیسے تیس روزانہ پروازیں دوبارہ شروع کی ہے اب کمپنی چوبیس مئی اور اس کے بعد کے منظوبوں پر کام کر رہی ہے ریپورٹ کے مطابق اخشہ خبر میں کہا گیا ہے کہ وستارہ کا بہران تقریباً دو ہفتے خبل شروع ہوا تھا جب اس کے بہت سے پائلٹ بڑے پیمانے پر چھٹی پر چلے گئے بعد ازہ کئی پائلٹ کے سطفے کی خبریں بھی سامنے آئی اس کی وجہ سے وستارہ کو فلائنگ سٹاف کی کمی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے کاموں کو کم کرنے پر مجبور ہوا امریک ریاست فلوریڈا میں خاتون کے گھر میں آٹھ فٹ لمبا مگر مجھ گھس آیا جو کیچن میں پھس گیا غیر ملکی خبرسہ ادارے کے مطابق ہے میری ہولن بیک نامی ایک امریکی خاتون کا بتانا ہے کہ شام کے وقت گھر میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب انہیں اپنے دروازے پر کچھ کھڑا کھڑ کھڑا ہٹ کی محسوس ہوئی ایسا لگا جیسے کوئی زبردستی میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا میری ہولن کے مطابق جب وہ دروازے کو چیک کرنے گئی تو انہوں نے تقریباً آٹھ فٹ کے مگرمچ کو اپنے کچن کے درمیان پھسا ہوا دیکھا جو کچن میں پھس جانے کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا میری ہولن نے بتایا کہ مگرمچ میرے سکرین ڈور کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور کچن کے درمیان میں ہی پھس گیا مگرمچ کے پھس جانے سے کچن کیابنیٹ کی نچلے حصے کو نقصان پہنچا مجھے یقین ہے یہ میرے گھر کے قریب طالب سے نکل آیا تھا جس کے بعد میں نے ریسکیو کو کال کی جو مگرمچ کو پکڑ کر لے گئے میری ہولن کا کہنا تھا کہ یہ ایک نیا تجربہ تھا جو کہ مجھے جنگی حیات کے ساتھ رہنا سکھا رہا اگرچہ مگرمچ میرے گھر سے جا چکا ہے لیکن اس کی تصویریں ہمیشہ میرے پاس رہیں گی جرمنٹن سوپر اسپیشالٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنٹ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے